اسلام علیکم جی میں ہیں توڑا اپنا ہونسٹ بابا جی شاہد شبیر اور آج میں ریڈیو وائس آف پنجاب یو اے سنو لے کے میں پہنچا ہمارے پشابر سٹی دے اندر آج دی شام او جڑے فلم سٹار انڈین فلم سٹار جنہاں دی پہچان جڑی ہے او اے بازار ہے جنہوں کے قصہ خوانی بازار کیا جاندہ ہے پھر اس تو بات محلہ خدادات خان ہے محلہ خدادات خان دے اندر انڈین فلم انڈسٹری نو ایک بہت شائننگ سٹار دیتا جدا نام سی محمد یوسف لیکنو دی پہچان کی بنی دلیب کمار جی ہاں جی جی انڈین فلم انڈسٹری دا چمک دا ستارہ جڑے کے آج کل بہت زیادہ بیمار نے اللہ تعالی انہوں نے صحت تندرستی عطا کرے اور بیمار پہ ہوئے انہیں انہوں نے جائے پدائش برت پلیس چڑی ہے وہ وہ خان ماستے میں پہنچے آج پشابر میرے نال نے مہن سنگھ اور اسی آج جڑا ہے اس ویلے توانو لائیو دکھا رہے ہیں اے اوپرالا جڑا ہے ریڈیو وائس آف پنجاب یو ایس سے بھی طرفوں کیتا جا رہا ہے پلیس میں پہلے توانو داست رہا ہے وہاں کے اس ویڈیو دے تمام کاپی رائٹس جڑے نے اور زب نے بائی ریڈیو وائس آف پنجاب سو اگر توسی شیئر کرنا چاہدے ہوئے اس ویڈیو دے توسی ریل لنک دے نال ہی شیئر کروگے ٹھیک ہے جی تے پھر اسی چل دیں آگے اور توانو دکھانے ہی اسی او محلہ او گلی جتے او سٹار جڑا سی پیدا ہوایا تھوڑی در پہلے توانو اسی ایک خور شائننگ سٹار جڑے کے اج کل نامور ہیرو نے شاروک خانسن اور دوسرے خان جڑے نے دلیپ کمار صاحب اونا دکار اسی دکھانے لو جی اسی چل دیں آگے اور توانو دکھا ہم آگے اسی کار جڑا ہے وہ دلیپ کمار صاحب دہ پشاور سٹی محلہ خدادار خان شرمت hole اگر پشاور دیں آر عنہ اے ہے اکار جتھیں اوہ شائننگ سٹار پیدا ہویا سی جدہ نام محمد یوسف خان اور انہیں جا کے بولی بورڈ انڈسٹری دوتے چھا گیا ہے اے اس دا کار ہے جی دلیب کمار دا کار ہے محمد یوسف خان دا کار ہے جی کار خالی ہے لاک لگا ہویا ہے جندرہ بجیا ہویا ہے ایمین کے کلوت بھی جسے ہوں کہ کوئی کسی دی اڈیک کر دا ہے جندرہ اس طریقے نے لگیا ہویا ہے جس طرح کہ میں تو انہوں کہنا ہونا مانگ کیونکہ ایتھے جڑا بولے آ جاندہ سی اوہ سوالے پنجابی دا گیارما ڈائلک بولے آ جاندہ سی جنہوں کے ہند کو کیا جاندہ ہے آج پیشاور دے اندر ہند کو شاید تو انہوں کوئی کاتے ہی بولدہ نظر آوے لیکن دلیب کمار صاحب دا اگر تسی انٹرویو سننے ہوتے جو بڑا فلاورٹلی گیارما ڈائلک جڑا پنجابی دا بول دینے جنہوں کے ہند کو کیا جاندہ ہے جو کہ ہزارہ بیلٹ دے وچ رہ گیا ہے لیکن ہزارہ ڈویجن میں دیادے چلتے ہیں جی بلکل ہوتا زیادہ رہ گیا ہے اسی گل کردے ہیں سردار جی نیویر جی انہوں نے گل کرنے ہیں وہ ایس گل دے بارے چکی کہندے ہیں کہ انڈین فلم سٹار دے مطلب ہے جڑے کہ کہ لہو آج کل اینی کی طبیعت خراب ہے کہ زندگی اور موت دے کش مکش دوچ پہ ہوئے ہیں میں انگل کر رہی ہوں کہ شائننگ سٹار دلیب کمار محمد یوسف خاندرنا سرسلی کارل بیر جی عبر جی توسری پشاور دے بچی رہن دی ہو تھا قریب بھی رہن دی ہو تا کی فیلڈ کر دے توسری جو دو دے بچی جو دے انڈین فلم انڈسٹری دے بچی جڑے چمکتے ستارے نے دو تے او نا دا تلک جڑا ہے وہ ایس علاقے دنال ہے کے پی کے دنال ہے محلہ جڑا ہے خدادات اور قصہ خانی بزار ہے اور پشاور سٹی ہے شاولی کتال جی کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آج کل دلیو کمار صاحب جو ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم اس کے لئے پرے کرتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے اور ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرانی جگہ ان کے اوپر توڑا غور کرے اور ان کو تذین و رائش کی ہیں تو ان کو وہ کرے تاکہ یہ یادگار یادگار ہی رہے بلکل جی یہ گھر کا بھی تھا انہوں نے کہ شاید ان کے نام پر یہ کوئی چھوٹا سا میوزیوم بنا دیں لیکن ابھی تک یہ بند ہے تو یہاں پر سپیس بھی اتنا زیادہ نہیں کیبیسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں لیکن یہاں پر اگر مرمت وغیرہ ہو جائے تو یہ سلسی بڑی بات ہے ٹھیک ہو گیا جی ان سے یہ بھی ہوگا کہ ان کے دل کو بھی خوشی ہوگی اور ان سے ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا بہت شکریہ جی اے بھی ساڑے مہن سنگھ جڑے نے پشاور دی سنگت نے پشاوری سنگت نے اور ساڑے حکیم جڑے ویر نے سردار نریندر سنگھ ہونا دے چھوٹے پائی نے اے بھی جڑا حکمت دہ ہی کام کر دے نیتے پلیز نال دی نال جڑا جڑا شیئر کر دے چلو ایس ویڈیو نی دی ہاؤس آف انڈین شائننگ سٹار آف بولیوڈ دلیب کمار صاحب دہ ہے اور اے اوپرالہ جڑا کیتا جا رہے ہیں ریڈیو وائس آف پنجاب یو اے سے ویڈی طرفوں کیتا گیا سو پلیز کیپ دہ ویڈیو شیئر ویڈ ریل لینک اور میں ہاں توڑا اپنا ہوسٹ بابا جی اور آج اسی توانو برپور ریڈا دن سی او گزاریا اسی توانو پشاور کے پی کے فوربینس تے اندر ڈیفرنٹ کسندیاں آمار تھا ڈیفرنٹ کسندیاں چیزاں گھڑ منڈی دکھائی شاہ رکھ سان صاحب دہ کار دکھایا لیکن اوپرالہ کینا نے کیتا اوپرالہ کیتا جڑا ریڈیو وائس آف پنجاب یو اے سے دی ٹیم نے تو سو پلیز کیپ شیئر کیپ لائک بات ویڈ ریل لینک آف ریڈیو وائس آف پنجاب یو اے سے پچھے پھر ایک باری دیکھ لوو وہ تسی ایک کار ہے جیڑا لوک ہویا ہویا ہے انڈین فلم انڈسٹری دا چمک دا ستارہ جیڑے آج کل بہت زیادہ بیمار نے یوسف خان صاحب یا دلیب کمار صاحب کہل وہ تسی اے انہ دا کار ہے بند کار ہے میں ہی کماں گا اجڑ گئے وہ بھاگ جس کے لاکھوں مالی تھے راب رکھا جی بند ہے موسیقی موسیقی